آج میں آپ کو ایک بہت ہی سب کا موز کہانی سناؤں گا ایک کوہ بہت بوکھا تھا اور وہ کھانے کی تلاش میں دردر اڑ رہا تھا تو اچانک اس نے دیکھے ایک جگہ پہ ایک پنیر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اس نے جا کے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا پھر وہ اڑنے لگ گیا اور اچانک ایک درخت پہ جا کے بیٹھ گیا پھر اس درخت پہ اس نے سوچا بھی اسے بیٹھ کے رام سے کھاؤں گا تو اچانک وہاں سے ایک لومڑی گزری تو اس لومڑی نے اس کے موہ میں پنیر کا ٹکڑا دیکھا تو لومڑی کے موہ میں پانی بار آیا وہ پھر سوچنے لگی کہ آخر کار اس کوہ سے پنیر کا ٹکڑا کیسے لیں پھر اچانک اسے ایک ترکیب سوجی اس نے کوہ سے کہا کہ کوہ بھائی میں نے تو تمہاری بہت تعریفیں سنی ہے کہ تم بہت اچھا گاتے ہو تو کیا مجھے کہ گانا نہیں سنا ہوگے کوہ اس طرح چھپی رہا پھر اس نے دوبارہ کہا کہ کیا تم اپنی پیاری سی بہن کی ایک چھوٹی سے اچھا بھی نہیں پوری کر سکتے پھر کوہ کو اپنی تعریف سن کے بہت خوشی ہوئی تو اچانک اس نے موہ کھولا اور کیا تو اچانک پنیر کا ٹکڑا زمین پہ گر گیا لومڑی نے اسے اٹھایا اور کھا گئی اور چل پڑی وہاں سے پھر کوہ کو بہت افسوس ہوگا اور وہ پھر دوبارہ اس نے وہ کیا کر سکتا تھا نتیجہ جھوٹی خوش آمد بوری بلا ہے اس کہانی سے ہم یہ سبق ملتا ہے کہ جو آپ کے موہ پہ آپ کی تعریف کر رہا ہے وہی آپ کا دشمن ہے